آپ غور کیجئے اس وقت جو صورتنحال ہے یہ لائکس کے بھوکے یہ کمنٹس کے بھوکے آپ ذرا دیکھئے تو سہی یہ منقبتوں کا انداز وہی ہے جو آل محمد کو پسند ہے یہ مدھتے آل محمد کا وہی طریقہ ہے جو آل محمد کو پسند ہے کس امام نے کہا کہ ناشتے ہوئے منقبت گاؤ کس امام نے کہا کہ جھومتے ہوئے شرابیوں کی طرح منقبت گاؤ کس امام نے کہا کہ ساز پر منقبت گاؤ سوز پر منقبت گاؤ کس نے کہا میوزک کی تال پر تم منقبت گانا شروع کر دو یہ منقبت پڑھی نہیں جا رہی ہے گائی جا رہی ہے گانے والا سوچ رہا ہے کہ میں لائک کمارا ہوں یہ جہنم کی آگ کمارا ہوں اور وہ لوگ جو اسے لائک کر رہے ہیں وہ بھی اس جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں وہ لوگ جو اسے پرموٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اسے سن رہے ہیں وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے جو میراسی ہیں جن کے ذاتی ضمیر کو بیچنے والی ہے جن کی اوقات ہی یہ ہے کہ وہ ساز پر چل سکتے ہیں ایسے لوگوں کا ساز دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم بھی خسارے اور گھاٹے میں جا رہی ہے اس لیے کہ جب انہیں کچھ نہ ملے گا تو یہ آواز کی ساز پر خاک شفا کو بھی نیلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایسے تاجیروں سے ایسے لوگوں سے جو خاک شفا کو نیلام کر رہے ہیں ذکر آل محمد کو بدرام کر رہے ہیں ذکر آل محمد کو برباد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا روز محشر حسین کو جواب دینا پڑے گا خبردار ایسے لوگوں کو سننا بند کرو تاکہ ان کی شہرت کی دکانیں بند ہو جائیں ان کے دولت کے پوجھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے اور انہیں غربت میں جب زندگی بسر کرنی پڑے گی تب عظمت حسین یاد آئے جب وہ اپنی اوقات بھول کر حقیقی معنوں میں عزدار بن کرائیں گے جب ہر کی طرح دروازے توبہ پر آئیں گے تب انہیں شیعہ کہنا تب انہیں مددہ کہنا تب انہیں شاعر کہنا تب انہیں نوحخہ کہنا ابھی یہ نوحخہ نہیں ہے یہ نوحوں کو بدنام کرنے والے ہیں یہ سازشے کرنے والے ہیں اس لیے محرم آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ولیوم کے چکر میں پڑ جاؤ فلاں نوحخہ کا ولیوم نہیں آیا فہاں کا ولیوم نہیں آیا بس یہ دیکھنا کہ نوحہ میوزک کی ڈھال پہ تو نہیں آئے اگر میوزک کے ساتھ نوحہ ہے تو آپ نے نہیں خریدنا ہے آپ نے اس نوحے کو نہیں دہرانا ہے آپ نے سماج میں اس نوحے کو نہیں پڑنا ہے جب تک قوم بائیکارٹ نہیں کرے گی اپنے آپ کو گوہمنڈی سمجھنے لیں نوحے آلیہ آلیہ